ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ سوی ندرن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ کالونی پیرا غائب روڈ بھور بنات پتی میلز اور کھچم آفیس کالونی کلمہ چوک کو بند کر دیا گیا ملتان کے مختلف علاقوں میں چوبیس جولائے تر سمارٹ لاکڈاؤن نافذ رہے گا سیکیٹری پرائیمنی اینڈ سیکینری ہیلس کیئر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا یہ فیصلہ کیا کہ پندرہ جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا پندرہ سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں بچوں کی موجے خاصی سکول کھولنے کا پلان تیار وفاقی حکومت نے پندرہ ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی ادارے اس پر پیس کے تحت کھولے جائیں گے اگر سمیں تعلیم ادارے کھولنے پر نظر سانی بھی کریں گے صحت کے معاملات درست نہ ہوئے تو تعلیم ادارے بند رکھے جائیں گے پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کے اعلان پر بچے خوش ہو گئے ساتھ ازا کی کرونا ایسو فیس پر عمل درامت کرنے کی یقین دہانی بچوں کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں ٹیچرز اور کلاس کے دوست بہت یاد آئے سکول جا کر بہت خوشی ہوگی جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں سولر سے بشلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامو کمل ڈوڈ ہیڈلائن گجر جانے کے باوجود سکولوں کے بشلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی مولتان کے چیزو چالیس سکول سولر سسٹم کی سہولت سے محروم صرف چار سو بیس سکول میں ہی سولر سسٹم لگائے جا سکا مزفرگر کے باقیوں کے لیے اچھی خبر وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے رنگ پور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دی ایم پی ایلزر عباس چانٹیا نے کہا کہ رنگ پور مزفرگر شہر سے ستر کلومیٹر دور ہے ریسکیو سینٹر وقت کی ضرورت ہے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس شریب دستگیر کی مولتان آمد پولس کے جاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آئی جی پنجاب نے مولتان کے مختلف منصوبوں کا اقتطاق کر دیا نئے کانفرنس روم جدید روٹی پلانٹ اور نئے کلاس رومز کا اقتطاق کیا گیا کہتے ہیں ایڈرشنل آئی جی چلوبی پنجاب کو مکمل اختیارات اور وسائل دیے جا رہے ہیں مولتان میں آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی دی آئی جی جیل خانہ جات آفیس آمد جیل پولس کی جانت سے آئی جی جیل خانہ جات کو سلامی دی گئی آئی جی نے یادگار شہدہ پر گلدستہ پیش کیا کہتے ہیں جیلوں کی کینٹینز کو اپگریٹ کیا جائے گا کہبھیوں کو کرونا سے بچھنے کے لیے احتیاطی تعدابی پر عمل درابط کروایا جا رہا ہے ایدو لزہ کی آمد آمد مولتان میں مویشی منڈیاں سجنا شروع ہو گئیں نشتر ٹو سائیڈ، شیشاہ ٹول پلاسا اور پاتمہ جناہ ٹاؤن سویس ٹوب میں منڈیاں لگا دی گئیں سرائی کی عوام جانوروں کی خرید و فروف کے لیے سب سے بڑی منڈی بلیل پور کا رکھ کرنے لگے منڈی میں داخل ہونے کے لیے ماس کا استعمال لاسن قرار بہاورپور میں ایبے قربان کے جانور مویشی منڈیوں کی زینت بننے کو تیار بڑے اور چھوٹے جانور آئندہ منگل اور بود کو مویشی منڈیوں کی زینت بنے گے مالکان اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سرگرد شہر میں چار اور ریجن بھر میں ستائیس مویشی منڈیاں سجیں گی خریدار سرسہ جانور لینے کا منتصر بیوپاری مہنگے جانور بیشنے کے لیے پورا سن بکر عید کی آمد میں چند روز باقی رہیمیار خان میں شہریوں نے مقامی مویشی فارمز پر موٹے تگڑے خوبصورت اور مناسب ریٹس میں قربانی کا جانور خریدنی کی تلاش شروع کر دی جانوروں کی خریدوں پر روکس کے دوران ریٹس کی بہت بھی دیدنی خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور پر سند آئے مگر ریٹس کے لیے جیب جواب دے گئی دی جی خان میں ایدو لزہ کی تیاریاں دوروں شور سے جاری کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا دیویشن بھر میں کیٹل سیل پوائنٹس کے لیے جگہ کے تائین پر غور ایم جی کمپنی یونس کی اتران کے مطابق سیل پوائنٹس پر بڑے جانور کی پانچ سو اور چھوٹے جانور کی سو روپے سروس پیس وصول کی جائے گی ادھر رہیمیار خان میں مویشی منڈیوں میں دیسٹرٹ ہیلتھ اتھارٹی ہیلتھ کیمپس لگائے گی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ صرف بہاولپور میں بنے گا سابس صبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کی گفتگو کہتے ہیں سیکریٹریٹ کا قیام بہاولپور کے عوام کی تقدیر بدل دے گا سیکریٹریٹ کے بیلڈنگ این ایف اے روڈ پر بننا مناسب ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیز سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تیناتی کے خلاف ترخواست پر سمات عدالت میں پنجاب حکومت سمیت دیگر فریکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریپورٹ سلب کر لی نہگائی کا جن بے کابو ہو گیا مولدان میں سبجیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ایک ہفتے کے داران تیمارٹر کی قیمت بیس روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی ادرب تین سو بیس روپے اور لیسنل کی قیمت تین سو روپے فی کلو پر جا پہنچی شہریوں کا سبجیوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ایدے کربان کی آمد آمد بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مسالجات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی شہریوں کو مشکلات کا سامنا انچارڈ سٹورز کے مطابق آئندہ چند روز میں تمام مطالبہ سٹورز پر دستیاب ہوں گے بیرہ غازی خان میں فوڈ سینٹر سے فلور ملز مالکان کو گندم نہ مل سکی فلور ملز مالکان نے احتجاجن اپنی گاڑیاں فوڈ سینٹر سے واپس بلوالی سابق چیئرمن فلور ملز اسوسییشن حبیب الرحمان لغاری نے کہا کہ گندم نہ ملنے پر وہ مارکٹ میں آٹر سپلائر نہیں کر سکیں گے جی اپو کے مطابق فوڈ سینٹر پر آنے والی گاڑیوں کو گندم دی جا رہی ہے مولتان نے زلین تظامیہ آٹر کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے سرگرم زلین تظامیہ نے فلور ملز کے ڈیلرز اور دکانوں کی فہرستے طلب کر لی ڈیپٹی کمیشن رامے خٹک نے کہا کہ جو فلور ملز سرکاری گندم کے کوٹے کا آٹر مارکٹ نہیں لائے گی وہ سیل کر دی جائے گی گراہ فروشوں اور منافع خوروں کی شامت آگئی کمیشنر مولتان چانوڑھا کنیکشن منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احتمال جاری کیے ادھر ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجل شریب ترین کا بھی گراہ فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ زلہ بھر میں چینی ستر اور بیس کلو آٹھے کی اس قیمت میں آٹھ سو ساکھ روپے یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت ڈسٹرک کالیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس میڈیکل سٹورز اور ڈرگ سپلائی کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو جانچا گیا نو کیسز کو عدالت میں بھیج دیا گیا چار کیسز کو چودہ دن کی وارننگ آئندہ محتاط رہنے کی شرط پر موف کیا گیا میاوالی کی تحصیل ایسا خیل کے علاقے کمر مشانی کچھا میں دریائے کٹھاؤ سینکڑوں اکر درائی ارازی، غریب کسانوں کے گھر اور ٹیوپل دریا بورٹ ہو گئے مکین اکل مکانی کرنے پر مجبور متاثرین کا آلہ حکام سے بند باندنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ کورٹ عدو میں دریائے سن تونسہ بیراش کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی تونسہ بیراش کے مقام پر پانی کیامت دو لاکھ سولہ ہزار کیوسک ریکارڈ پانی کا خراج ایک لاکھ نوہ ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا چھے موازات سے ریاب آنے پر متاثرین کو مشکلات لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دریائے پانی عبور کرنے لگے لہیا میں بیجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا شہر میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دہاز میں آٹھ سے دس گھنٹے بیجلی بن شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بیجلی کے بہران کو نہ رکھ سکے لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے بہاور پور کا سب سے بڑا زبا خانہ حکومتی توجہ کا منتظر دلہ میں سرکاری سرطہ پر صحت مند گوش سپلائے کرنے والا زبا خانہ ٹوٹ پوٹ کا شکار امارت بھی خستہ حال کے ساتھ مشکلات سے دوتار حکومت سے سہولیات کی پراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا رہیم یار خان میں ریس کی روڈ پر سیورش کے ناکس انتظامات سرڑک گندے پانی کا طالاب بن گئی ریس کیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ بھی خاموش تماشائی شہریوں کا انتظامیہ سے فوری عمل اقدامات کرنے کا مطالبہ روجان کی مین شہرہ پر ریلوے بھاٹر کا ہونے کے باعث اہل علاقہ پریشانی کا شکار کئی حادثات ہونے کے باوجود ریلوے انتظامیہ خواب خرگوش کے مرضے لینے میں مصروف علاقہ مکینوں نے ریلوے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مہنگائی کم کرو تنخواہیں بڑھاؤ ملتان میں اپکا کے ذرہ تمام سرکاری ملازمین کا سڑکوں پر احتجاج حکومتی پالیسیوں کے خلاف نارے بازی کی گئی مظاہرین کے جانب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کمیشنرز اور ڈیفٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف ترخواست پر سمات کمیشنر اور ڈی سی افسران کی عدالتی اختیارات بارے عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت بیگر کو نوٹسز جاری جواب بھی طلب کیا حکومت نے عید الاسہ کے چھٹیوں کا اعلان کر دیا کرونا صورتحال میں عید پر جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن سرکاری چھٹیاں ہوں گی غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اضافی تاطلات نہیں دی جائیں گی عید الاسہ جمعہ کے روز ہونے کا امکان ہے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری محکمہ خزانہ نے عید الاسہ پر تنخواہیں اور پینچن ایڈوانس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تنخواہیں ستائے چلائے کو ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے احکامات جاری ایڈوانس تنخواہیں ملنے کے فیصلے پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دور گئی ریلوے انتظامیہ نے گریڈ 17 اور 18 کے تین افسران کے تقرروں تباطلے کر دیئے دیویجن ٹیلیکوم انجینئر عبرار محمد سیال کا کراچی سے ملتان تباطلہ کیا گیا اسسسنٹ ٹیلیکوم انجینئر زکی نوازش کو اسسسنٹ سیگنل انجینئر ٹو ملتان تائنات کیا گیا نوٹفیکیشن جاری چیئرمنٹ پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھاریٹی ایم پی اے سردار احمد علی درشکی رات گئے پورٹ منڈروں میں کھلی کا چہری شہری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر پھٹ پڑے شکارات کے امبار لگا دیئے احمد علی درشکی قبائلی امائدین کو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی رحیم یار خان میں ایم پی اے چوہدری آصف مجید عبامی خدمت میں پیش پیش رانوما پی ٹی آئی چوہدری فاروق کے ہمراہ مخلہ قادر آباد بسکی کمہارا چک بہتر جاوید کالونی اور حقباہو مارکٹ کا دورہ کیا علاقہ مکینوں سے مسائل کی آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی پس ماندہ اور نظر انداز علاقوں میں موشی سرگرمیوں کے فاروق کا مربوط پلان تیار سیکیٹری سنت اور تجارت کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کی ذریع سزارت سبل سیکریٹریٹ پر اجلاس ہوا کہتے ہیں سنتی پالسی دوہزار اٹھارہ کے تحت موشی سرگرمیاں بڑھا کر روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں گے جدی ٹیکنالوجی کے فاروق سے خطے کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کم ہوں گے محکمت سیہت نے سیول اسپتال بہاورپور کا نام تبدیل کر دیا سیول اسپتال کا نیا نام وکٹوریا ٹو رکھ دیا گیا نوٹفیکیشن بھی جاری وزیراعہ پنجاب عثمان بوزدار نے سرصادق نام رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی لودرا میں جالی عدویات بنانے والی فیٹری اور نیٹورک بے نکاب اسسسن کمیشنر پولس اور ہیلس ٹیم کی کاروائی جالی ویٹنری عدویات بنانے والی فیٹری سیل کر دی گئی شہ مزمان کو حراست میں لیا گیا جرائیم پر پردہ ڈالنے اور جرم کی نویت ابدیل کرنے کی سزا محاول اگر میں ڈی پیو قدوس بیگ انیکشن ایسے چھو تھانا بی ڈیویشن سیفولہ کو موتل کر کے لائن حاضر کر دیا موتلی کے ساتھ الزمات کا مراصلہ بھی جاری دکان پر دیر سے آنا کمسن شاگیٹ کا جنم بن گیا قصبہ مرود کے نورپورہ سٹاپ پر موٹسائیکل میکینک نے لیٹ آنے والے کمسن شاگیٹ کو گھنٹوں مرگا بنائے رکھا روحی کے انکشاف پر پولس نے مقدمہ درش کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ ظالم موٹسائیکل میکینک آئے روز شاگیزوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے بیچری خان میں گیارہ سارہ لڑکے کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے والا ملزم کی رفتار سیول لائن پولس نے ملزم عمر کو جدید طریقہ تفتیش کے طریقے تلاش کر لیا پولس کے مطابق مکتون لڑکے کی لاش بھی آدھل نہر سے ملی تھی مولتان میں محکمہ وائیڈ لائیس کی ٹیم نے نایاب نسل کی گید کی جان بچالی سینٹرل جیل سے گید کو ریسیو کیا گیا نایاب گید کو وائیڈ لائیس پارٹ بہاری بھیر کیا گیا ریس کے حکام کے مطابق سیاست اور گرمی کے شدت کی وجہ سے گید زمین پر گر گئی تھی بیرہ خاصی خان میں بہترین کارکردگی پر پولس افسران اور ملازمین میں انعامات تقسیم انسپیکٹر جنرل اور پولس پنجاب شیر دستگیر کی ہدایت پر بہترین کارکردگی پر پولس افسران اور ملازمین میں چوبیس لاکھ روپے کے انعامات اور تاریفی اثنات تقسیم کی گئیں خانے وال میں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ ماہ یوم تاسیز سبائی صدر سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا نے احتداروں کے ساتھ کے کٹھا پارٹی کے کارکنوں کے شرکت نعیم خان نے کہا کہ حکومت سور سرائکستان کا وعدہ پورا کرے عوام کو لولی پاپ نہ دے خانے وال میں حق سچ کی فتح 24 نیوز کی نشریات کی بہالی پر خوشیوں کا سلسلہ جاری پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما میر واسک نے زلہ کا چہری میں وکلا اور سیبل سوسائیٹی میں مٹھائیاں تقسیم کی وکلا نے بھی 24 نیوز کی بہالی پر خوشی کا اظہار کیا اور رحیم یار خان ٹاؤن ہال میں پولس کے لیے تربیتی سیمینار معروف عالم دین مولانا مصر مختار دورانی کی انہیں لیکچر دیا اسلامی تعلیمات کے پہت شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی تلقین کی گئی